بات کرتے ہیں جی سیون اجلاس کے بعد وزیر اظم صاحب کے دورے کی جی سیون ملکوں کا اجلاس اختتام پذیر ہوا ہے اور وزیر اظم اس وقت یو اے ای کے دورے پر ہیں اور یو اے ای کے دوران جہاں انہوں نے شیخ خالد بن زیاد النہام کے انتقال پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور ان کے پسماندگان کے ساتھ تازیت کرنی ہے وہیں پر سی ای پی اے معاہدے پر دستخط کے بعد بھارت کے وزیر اظم کا یہ پہلا دورہ یو اے ای ہے اور یو اے ای کے اس دورے کو کافی امپورٹنس اس لیے مانی جا رہی ہے کیونکہ جب ہم سال دوہزار اکیس کے انڈیکس کو دیکھتے ہیں جو یو اے ای کا ٹریڈ انڈیکس ہے ٹریڈ پارٹنرشپ میں دوسرے نمبر پر بھارت ہے اور کل ملا کر یو اے ای کا ٹریڈ والیوم جو ہے اس میں سے نو فیصدی ٹریڈ جو ہے وہ بھارت کی طرف سے کیا گیا ہے اس لیے بڑا امپورٹنٹ اور اہم اس پورے منصوبے کو مانا جارہا آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں کس طریقے سے بغلگیر وزیر اظم صاحب وہاں پر ہوئے اور اس کے بعد آلہ ستی ریلیگیشن میں وہ خالد بن زیاد النیحام کے خلیفہ زیاد بن نیحام کے گھر پہنچے اور وہاں پر جو تیرہ میں کو انتقال کر گئے تھے ان کے پسماندگان کے ساتھ اظہار تازیت بھی کسی دے رحمت کلیم کے پاس چلیں گے کیونکہ اس دورے کو دو تین وجہ سے اہمیت حمل ہے رحمت کیا کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ وزیر اظم صاحب کے دورے کے حوالے سے سب سے پہلے یہ دیکھیں بلکل آپ سے تھوڑے دیر پہلے وزیراعظم نرند موڈی ابو زوی پہنچ چکے ائرپورٹ پر بازابطہ طور پر یو اے ای کے جو صدر ہیں موجودہ صدر ہیں محمد زید النہیان وہ بازابطہ طور پر پہنچے تھے ان کا پرزورت انداز میں استقبال کیا گیا اس کے بعد ایک چھوٹی سی میٹنگ وہیں پہ رکھی گئی ائرپورٹ کے باہر جو بازابطہ سرکاری دفاتر ہیں وہاں پر بازابطہ طور پر ایک چھوٹی سی میٹنگ رکھی گئی ہے اس کے بعد بازابطہ طور پر جو آزادانہ طور پر جو خیال کیا جارہا تھا کہ جس طرح سے کنڈولنس میٹ ہونے کے بعد اور کنگروچلیشن میٹ ہونے کے بعد جو باتچیت دو طرف تعلقات کے حوالے سے ہوگی وہ باتچیت کا دور شروع ہو چکا ہے اس وقت باتچیت بازابطہ طور پر چل ہوئی ہے لیکن جب آبوزاوی ائرپورٹ پر پہنچے تو وہاں جب استقبال کے لیے میزبان پہنچے تھے شیخ محمد زہد انہیان تو انہوں نے ایک طرف جہاں استقبال کیا پھر وزیراعظم کے ساتھ جب بیٹھے تو انہوں نے بازابطہ طور پر پی اے موڈی نے ان کو تازیت پیش کی اپنی ہے انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے ایک بڑی شخصیت کا ایک بڑی سیاسی لیڈر کا ایک قائد کا نقصان ہوا ہے یوئی اس نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں محمد زہد انہیان کو جو ذمہ داری ملی ہے اس کے لئے انہوں نے مبارک بادی بھی پیش کی اس کے علاوہ جو علاہدہ طور پر جو باتیں چل رہی ہیں جو خبریں آ رہی ہیں ہمیں آزادہ نظرائے سے وہ یہ کہ چونکہ ہندوستان اور یوئی کے جو ٹریڈ پٹنرشپ کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی پرانی ہے اور آج کے دن کے اگر بات کرے کسوی صدی میں اپنے اروج پر ہے تو اس سے کسی کو انکار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہندوستان اور یوئی کے درمیان کس طرح سے سرمایہ کاری کو لے کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے کس طرح سے انرجی کے سیکٹر میں ہو یا پھر دیگر شعبے ہو سرمایہ کاری کو سیروسیاحت کی حوالے سے ہو ان تمام بڑے اہم شعبے میں کس طرح سے دونوں ملکوں کے اپنی پارٹنرشپ کو مزید مستقم کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے بازابطہ طور پر اب غور کیا جا رہا ہے اس میٹنگ کے اندر سے جو ہمیں خبر مل لئی ہے کہ ہندوستان کی جانب سے جہاں قومی سلامتی کے مشیر دوبال موجود ہیں فورن سیکرارٹی کے ممران یا افسران موجود ہیں وہیں دوسری جانب ہم نے ابو زہبی کے یا یو اے ای کے ہم نے دیکھا کہ ایک طرف صدر موجود ہیں دوسری جانب ان کے بھی قومی سلامتی کے مشیر موجود ہیں ان کے بھی جو دفتر خارجہ کے افسران ہیں وہ بھی موجود ہیں تو دو طرفہ مذاکرات اس وقت جاری ہیں ممکن ہے کہ ہندوستان میں سرمایہ کاری کے لیے کہ ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات رہے ہیں کئی اور امور ہیں کئی اور سیکٹر ہیں جس میں دلچسپی دکھاتا ہوا پچھلے دنوں نظر آیا تھا یو اے اے اور اس کے کئی وفود آئے تھے ہندوستان کا وفد بھی گیا تھا ہم نے مرکزی وزیر پیوش گول کو بھی جاتے ہوئے دکھا اور دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدے ہوئے ان معاہدوں کو زمین پر کس طرح سے تیزی کے ساتھ نئے انداز میں اتارنے کے ضرورت ہے اور پھر آگے ہمیں اور کس طرح سے اپنے رشتے کو گہرائی میں اتارنے کی ضرورت ہے ان تمام حوالوں سے دونوں طرف سے دونوں رہنماوں کے درمیان اس وقت ملاقات چل رہی ہے مذاکرات چل رہی ہے ممکن ہے کہ اس مذاکرات کے خاتمے کوئے جب دلی کے لئے روانہ ہوں گے تو اس کے بعد وزارت خاجہ کے جانب سے ایک بیان جاری ہوگا اس کا ہمیں بھی انتظار رہی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے ایک طرف سے جی سیون ملکوں کا ازلاس اس میں وزیر ازم صاحب کی شرکت اور بات رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملک پاکستان کی فورن آفیس کا بیان وہ بھی ہمارے سامنے جس میں یہ کہا گیا کہ انہیں بلوک کیا گیا جی ورچول میٹنگ میں ایٹینڈ ہونے سے اور اس کے بعد وی ای کا دورہ ساؤت ایشیا کے لئے اس کو کیسے دیکھا جارہا ہے کیا کچھ سورسز آپ کے بتا رہے ہیں جی دیکھیں بلکل ساؤت ایشیا میں پاورفل ممالک میں ہندوستان سے ریفیریس ہے لیکن ہندوستان پچھلے ایک دو مہینوں میں جو صورتحال ہے سفارتی سطح پر جن چلینجز کا سامنا کرنا پڑا ہے روس یکرین کے جنگ کو لے کر کے جس طرح سے بھارت نے ایک اپنا اسٹینڈ رکھا اور صاف واضح اسٹینڈ رکھا کہ ہم کسی بھی بلوک کائنسہ نہیں ہوں گے اس کی وجہ سے کچھ بلوک کے ہمارے جو ممالک تھے ہمارے دوست ممالک تھے ہم خیال ممالک تھے وہ ناراض ہو گئے چاہے وہ امریکہ ہو یورپینی یونین ہو انہوں میں سے کچھ ممالک نے ناراض کا اظہار کیا تھا کہ وہ صاف طور پر کسی ایک بلوک میں کیوں نہیں جا رہے ہیں چاہے وہ روس کی جانب جائیں یا یوکرین کی جانب ہے ہندوستان نیوٹرل لہ کر کے اپنا اسٹینڈ صاف کر دیا یہ ایک ہلکی سی خلش تھی یا یوں کہیے کہ ہلکی سی تلخی تھی اس تلخی کو دور کرنے میں جیسے میں سے کامیابی ملی ہے دوسری ایک معمولی تلخی جو ہندوستان اور یو اے ای کے تعلقات کو لے کر کے کہہ سکتے ہیں آرزی طور پر ہوئی تھی وہ نپر شرمہ کا اپیسوڈ تھا اس کے بعد بھی جس طرح کی بیان بازی ہوئی جس طرح کے سرکاری سطح پر سوال اور جواب آیا اس کے بعد سے جو تصویریں بنائی جا رہی تھی یا زبردستی بنا کر کے پیش کی جا رہی تھی ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے مناسب سنما اور خاصلت وزیر آدم نے اس پر زور دیا چونکہ ہمارا یو اے ای بہت ہی اہم پارٹنر ملک ہے اور اس میں ذرا سے بھی تلخی آ جائے دونوں ملکوں کے مابین تو اس کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے تو جو اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ یہی اندازے لگائے رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے یا یہ نپر اپیشوڈ کی وجہ سے جو ہلکی سی خلش آ گئی تھی تلخی آ گئی تھی اسے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہندوستان کے خاصوں سے ہندوستان کی ثقافت کا بھی انصار ہے تحذیب کا بھی انصار ہے جب کسی ملک کا کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے تو ہندوستان اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے وزیراعظم آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے پانچ سے سات سالوں میں جس طرح سے جس ملک میں بھی گئے وہاں پر ایک جو اپنائیت والی فیلنگ یا اپنائیت والا ٹچ دینے کی کوشش کی اس میں بہت حد تک کامیابی ملی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ دورے کو خاصوں سے یہ پرسنل میٹر پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک انسان کے ناتے ہمن کے ناتے کیا کچھ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے جواب دے ہی ہوتی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی نقصان ہوا ہے تو آپ ایک اچھے اور بہیخواہ ہونے کے ناتے کس طرح سے ان کا دکھ درد میں ساتھ دیں تازیت کریں اور یہی وزیراعظم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ ایک تیر سے کئی شکار ضرور ہو رہا ہے لیکن ہندوستان اپنی تحصیبی پہچان اور اپنے جو فورن کا جو اسٹرٹیجی ہے اس کو بھی دونوں کو ایک ساتھ بازافتہ توپرہ لے کر چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس میں بہت حد تک کامیابی ہوتا ہوا دکھائی دے بہت بہت شکریہ رحمت کلیم ہمارسہ جائن کرنے کے لئے